بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ماتینہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامنا فی کلی شئی فی ترجلی وفی تنعو لی ماتینہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں دائیں جانب کو ترجیح دیتے تھے یہاں تک کے کنگھی کرنے میں اور جوتا پہننے میں بھی یعنی جب سر کے بالوں کی کنگھی فرماتے تو پہلے دائیں جانب کی بانگ نکالتے پھر بائیں جانب کی جوتا پہنتے تو پہلے سیدھی طرف کا ہر ہر چیز میں کرتا پہننے میں بھی دائیں آستین میں پہلے بازو ڈالتے تھے تو یہ بھی اسلام کے شاعر میں سے ہے کہ مسلمان ہر موقع پر سیدھی جانب کو ترجیح دیتا ہے اس میں بعض لوگ بہت تکبر کرتے ہیں بعض سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں کہ جن میں نہ انسان کا وقت صرف ہوتا ہے نہ توانائی صرف ہوتی ہے کام تو کرنا ہے یہاں سے بھی ہو جائے گا اس طرف سے بھی ہو جائے گا آپ اگر تھوڑا سا دماغ لگا کے سیدھی جانب کو ترجیح دے دیں تو شریعت کے ایک حکم بھی زندہ ہو جائے گا اور کوئی توانائی خرچ نہیں ہوتی لیکن ایسے موقع پر بھی انسان جان بوچ کر اس کی پرواہ نہ کرے کہ میں سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہوں یا الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہوں میں یہ دائیں جانب کو ترجیح دے رہا ہوں یا بائیں جانب کو بالکل پرواہ نہ کرے تو یہ تکبر کی دلیل ہے حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا جس جو الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا آپ نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اس نے کہا لا استطيعو میں اس کی طاقت نہیں رکھتا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں استطاعت ہے مگر کبر ہے تکبر ہے حدیث میں ہے کہ ان کے ہاتھ پر فوراں اسی وقت فالج ہو گیا تو دائیں ہاتھ سے کھانا بھی سنت عمل ہے یا سیدھے جانب کو ترجیح دینا بھی ایک سنت عمل ہے لیکن یہ سنت پہ انسان کا خرچہ کچھ نہیں آتا نہ نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے اس لیے اس سنت کی رعایت نہ کرنا یہ تکبر کی دلیل ہے کہ جان کر شریعت کے حکم کو مسترد کر رہے ہیں ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا تو اس میں تو یہ ہے کہ بھئی مشکل کام ہے شریعت کے حکم کو توڑ رہا ہے گناہ تو ہے بہت بڑا مگر کوئی ریزن تو ہے نا کہ بھوکا رہنا پڑتا ہے لیکن الڈے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی طرف آ جانا سیدھے ہاتھ کو ترجیح دے دینا اس میں تو کچھ بھی نفس کی مخالفت نہیں ہے تو یہ بھی شاعر اسلام میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ دائیں جانب کو ترجیح دی ہے تو یہ اسلام کے شاعر میں سے ہے شاعر کہتے ہیں اسلام کی علامات یعنی کچھ کام ایسے ہیں جنہیں دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ یہ مسلم ہے تو مسلم ہر کام جو بھی اچھا کام ہے وہ کہاں سے کرتا ہے سیدھے ہاتھ سے کرتا ہے استنجا کرنا اس قسم کے جو کام ہیں گندگی صاف کرنا یہ الٹے ہاتھ سے ہے تو اس کا خیال کرنا چاہیے حضرت مفتی تقیر عثمانی صاحب دامت برکاتوں میں ایک دفعہ جہاز میں سفر کر رہے تھے تو وہ ایک جہنا کھانا جب آیا تو وہ ان کے پاس جو پڑوس میں شخص بیٹھا ہوا تھا الٹے ہاتھ سے کھانے لگا تو حضرت مفتی تفتقیر صاحب نے فرمایا کہ بھئی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ تو وہ کہنے لگے ایک تو مولویوں نے اس چکر میں لوگوں کو ڈالا ہوئے الٹے سیدھے ہیں تو اس وجہ سے مسلمان قوم ترقی نہیں کر پا رہی ہے مولویوں نے جو ہے نا سمجھ رہے ہیں بات کو کہ مولویوں نے یہ لوگوں کو وہ الٹے سیدھے کے چکر میں ہی ال جایا ہوئے اس لئے مسلمان قوم ترقی نہیں کر رہی تو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی آپ نے الٹے ہاتھ سے کھا کے کتنی ترقی کر لی ہے ترقی کا اس سے کیا تعلق ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ یا الٹے ہاتھ سے کھاؤ جو کرنے کے کام ہے ترقی کے وہ کرے تو ترقی ہوتی ہے نہیں کرو تو نہیں ہوتی چاہے الٹے سے کرو چاہے سیدھے سے کرو تو ان کا مقصد یہ تھا کہ انگریز جو ہے نا وہ ان چیزوں کی پروہ ہی نہیں کرتا کہ سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہے یا الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے اس لئے وہ ترقی کر رہا ہے تو بھائی انگریز تو اور بھی چیزوں کی پروہ نہیں کرتا وہ تو یہ بھی پروہ نہیں کرتا کہ کھا کیا رہا ہے ہم تو یہ تو کر لیتے ہیں نا کہ سیدھے سے کھا رہا ہے الٹے سے کھا رہا ہے تھوڑا سا اس کے وہ تو یہ بھی نہیں کرتا کہ کھا کیا رہا ہے الٹے ہاتھ سے بھی کھا رہا ہے لیکن کھا گیا رہا ہے کیگڑا کھا رہا ہے یا اللہ بھلا کرے آپ کا وہ سور کھا رہا ہے کتہ کھا رہا ہے بلی کھا رہا ہے زبا کر کے کھا رہا ہے بغیر زبا کیے کھا رہا ہے شراب پی رہا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا تو اگر ویسی ترقی کرنی ہے تو پھر تو مذہب کو بالکل معاشرے سے نکال دیں ان کے پاس تو نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے تو اگر ترقی کی ایک حدود ہیں کہ بھئی انسان تہذیب اور شرافت کے دائرے میں رہے انسان بن کے ترقی کرے تو پھر ہمیں ان چیزوں کو ماننا پڑے گا جن چیزوں کا ہماری شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے تو آپ علیہ السلام ان چیزوں کا بڑا خیال کرتے تھے جودہ پہننے میں اتارنے میں الٹی جانب کا اتارتے تھے اب وہمی بننے کی طرح اتنی ہے کہ گھنٹا گھنٹا سیدھے الٹے کے اس میں لگے ہوئے ہیں بہمیوں کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر خیال کرتے تھے دائیں جانب کو ترجیح دینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز آتی اور آپ نے سب میں تخصیم کرنی ہوتی تو دائیں جانب کو ترجیح دیتے تھے بعض دفعے ایسا ہوتا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا پیالہ آیا آپ نے اس میں سے پیا آپ کے سیدھی جانب ایک نوجوان تھا اور الٹے ہاتھ پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو دائیں جانب بیٹھے تھے نا صحابی ان سے پوچھا کہ کیا میں آپ کی اجازت سے ابو بکر کو پلا دوں پہلے یعنی آپ جو کہ سیدھی جانب ہیں حق آپ کا پہلے ہے مگر ابو بکر بزرگ ہیں کیا ان کو پلا دوں پہلے تو انہوں نے فرمایا واللہ لا افضل على سور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدہ اللہ کی قسم میں نبی کے جھوٹے پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا تو میں پہلے پیوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پلایا کوئی چیز بانٹ نہیں ہو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال کر رہے ہیں کہ پہلے دائیں طرف سے شروع کیا جائے تو اپنے گھروں میں بچوں کو تلقین کیا کریں کوئی بھی چیز لیتا ہے بچہ آپ سے الٹے ہاتھ سے اگر لے رہا ہے تو اسے نہیں دیں بولیں سیدھے ہاتھ سے یہ سیدھے ہاتھ سے لیندین ہونا چاہیے دکاندار جب کسٹمر سے پیسے لیتا ہے سیدھے ہاتھ سے وصول کرے اور اس کو کوئی چیز پکڑاتا ہے تو کسٹمر کو گاہا کو چاہیے وہ سیدھے ہاتھ سے وصول کرے اس کو سمجھ رہے ہیں نا لوگ کھانے پینے میں بھی یہ بلکل فکر چھوڑ دیئے تو آج کل گلاس جو ہے نا گلاس کو پکڑتے ہیں الٹے ہاتھ سے کیونکہ وہ صاف ہوتا ہے تو تھوڑا سا ایک برکت کے لیے ایک انگلی ٹکا دیتے ہیں سیدھے ہاتھ کی نا گلاس پہ سمجھ رہے ہیں نی سمجھ رہے ہیں جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا ہاتھ سے تو ہاتھ تھوڑا سا گندہ ہو جاتا ہے تو اب گلاس سے جب پانی پینا ہوتا ہے تو اگر سیدھے ہاتھ سے پیئے ہیں تو گلاس گندہ ہو جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں اور بعض تو بالکل ہی الٹے سے پیتے ہیں باز تھوڑا سا سیدھے ہاتھ کی انگلی ٹکا دیتے ہیں سہارے کے لیے تاکہ ہم سیدھے ہاتھ بھی استعمال ہو جائے تو یہ کافی نہیں ہے اگر انگلیاں ایسی گندی ہیں تو ان کو یا تو زبان سے چاٹ لیں یا یہ کہ نیچے سے گلاس پکڑ کے سیدھے ہاتھ سے پیئے پانی الڈے ہاتھ کا استعمال نہ کریں جب تک ضرورت نہ ہو سمجھنے کی نہیں سمجھنے بات کو تو بچوں کو بھی گھر میں بتایا جائے جتنا بھی لین دین ہے سیدھے ہاتھ سے ہونا چاہیے تجارتی لین دین کسی زکاة بھی نہیں ہے کتنی بڑی عبادت ہے وہ بھی الٹے ہاتھ سے پکڑا رہے ہوتے ہیں کم از کم عبادت تو انسان سیدھے ہاتھ سے سر انجام دے زکاة کسی کو دے رہے ہیں سیدھے ہاتھ سے دیں وہ اگر الٹے ہاتھ سے لے رہے ہیں اسے منع کریں کہ سیدھے ہاتھ اللہ نے سیدھے ہاتھ میں برکت رکھی ہے رائٹ ہینڈ جسے کہا جاتا ہے سیٹیفیکٹ دینا ہو نا کامیابی کا وہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور جس کو ناکامی کا سیٹیفیکٹ دینا ہو وہ کس ہاتھ میں دیا جائے گا الٹے ہاتھ حالانکہ اللہ چاہتے تو بھئی سیدھے ہاتھ دنیا میں دی جاتی ہے تو اس کی پرواہ تھوڑی کی جاتی ہے کہ یہ سیدھے ہاتھ سے لے رہا ہے یہ الٹے ہاتھ سے لے رہا ہے جو اسکول میں جب ریزلٹ آتا ہے ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے اس کے بعد جو ریپورٹ کارٹ دی جاتی ہے تو طلبہ جو ہیں یا تو الٹے ہاتھ سے لیں سیدھے ہاتھ سے انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی بھئی نمبر تو اس میں لکھے ہوئے لیکن قیامت میں اس کا خیال ہوگا کہ اگر یہ کامیابی کا ہے تو اللہ الٹے ہاتھ سے لیں نہیں دیں گے سیدھے ہاتھ میں اور ناکامی کا ہے تو یہ الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا یہاں تک کہ یہی علامت ہوگی کہ یہ شخص جنتی ہے یا جہنمی ہے فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فرمائے جس کا آمال لاما دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا فَيَقُولُهَا اُمُقْرَعُ كِتَابِيَا وہ کہے گا لوگو دیکھو میرا آمال لاما اِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے آمال کا حساب دینا ہے اور مجھے میرے حساب کی ملقات ہوگی مجھے یقین تھا آج اسی کی برکت ہے کہ آج اللہ نے مجھے جنت کی زمانت دے دی وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اور جس کا بائیں ہاتھ میں آمال لاما دیا گیا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَا تو کہے گا ہائے کاش مجھے آمال لاما دیا ہی نہ جاتا تو قیامت کے دن بھی بھائی اتنا اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ میں فرق کریں گے تو اس لئے یہ سنت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے اور اسلام کی علامت بھی مسلمانوں سے مٹھی چلی جا رہی ہے تو اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا عَلَيْهِ